حضرت امام شاہ فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا میرے ساتھ آج کرنے آگے اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ حاج میں میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی تو کہتا حضور کیا حاج میں باتیں کرنی رابرہ بنا کریں احرام باندھا ہوا ہے بعد میں بات کریں گے فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا جوان تھا تھا بڑا پریزگار فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا کہاں مولا علی ایک دن آکے کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نماز کے جگہ تو یہ ہے وہاں تو عجر ملے گا نماز کا تو عرض کرنے لگے کہ حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے نماز ملے گی نہ وہاں کہاں جی اللہ ہی خیر کرے میں نے بیانی بڑا مشکل شروع کر دی آج جنت میں جنت میں نماز کی تلاش تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا اور میرے قابو نہیں آتا تھا میں بڑی کوشش کرتا بیٹھے کوئی بات چید کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا فرمانے لگے ایک دن نہ وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا میں دو تین دفعہ گزرا تو پاڑی رہا تھا میں نے کہاں آج قابو آ گیا میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑے گا نا میں نے اسے دو چر باتیں کر کے جانا ہے آپ فرماتے ہیں بھی میرے دل میں خیال آیا اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے کہتا ہے میں خوش ہو گیا لیکن اس نے کمال کر دی جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج زہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا تو یہ نا پیسے رکھ لیں کفن خرید کے نا تو میرا جنادہ پڑھ کے تو یہاں جنت الماللہ میں دفع کر دینا امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا کہنے لگا حضور میر بانی کر دیں گے آپ میرے علاقے کے میں چھپ کر گیا کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا فرض بھی اکٹھے پڑے سنتیں بھی اکٹھی پڑی نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی عرش فرشتے بانگا ملیاں مکہ پہ گئی شور بلے شاہ سا نہیں ہمرنا مر گیا ہی کوئی ہور آپ فرماتے ہیں میں نے گسل دیا کفن دیا دفن کر دیا کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا اسی جنت المالہ میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بہت تھی اللہ نے موقع دیا میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھو دی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے آپ علم ہیں اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب یہ دیوار شوار کوئی نہیں گری یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے آپ کو پتا چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی سمجھ آ گئی نا آپ کو فرمان جنے لگے آپ دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا وہ ٹھیک ہو گیا آپ کی دعا قبول ہو گئی بھائی قرآن پاک سے دلچسپی شوق پیدا کریں زوق یار کچھ نہ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو اس میں بڑا ذائقہ ہے اس میں بڑا لطف ہے کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینہ کے چاند نے بیان فرمائی